مولانا تارک جمیل خودکشی کی اور اپنی زندگی کا خاتمہ کیا تارک جمیل کی فیملی کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا اور مولانا اس بارے میں کھل کر بتا رہے تھے کہ ان کی بیٹے کی صحت کی وجہ سے جو تکلیف برداشت کی وہ ایک الگ بات ہے لیکن آسم کا اس دنیا سے رخصت ہونا ہماری زندگیوں میں ایک خلا چھوڑ گیا جو کوئی بھی کبھی بھی پورا نہیں کر سکے گا مولانا تارک جمیل کی اپنے جماع سال بیٹے کے بغیر یہ پہلی ہی تھی ایک پاڈکاسٹ انٹریو میں مولانا نے بتایا کہ آسم اپنے تمام بچوں میں والدین کے سب سے قریب تھا کیونکہ وہ سب سے زیادہ مہربان تھا انہوں نے بتایا کہ اس کی عادت اور اپنے والدین کی فرما برداری نے اسے اپنے والد اور والدہ کے لیے پیارہ بنا دیا تھا آسم جمیل کی موت کیسے ہوئی؟ آسم جمیل کی موت کے کچھ روز بعد ان کے بڑے بھائی یوسف جمیل نے چھوٹے بھائی کی خودکشی کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی آسم بچپن سے شدید ڈپریشن کا مریض تھا جبکہ پچھلے چھے ماہ سے اسے بیماری کی شدت کے باعث الیکٹرک شوکس دیے جا رہے تھے یوسف جمیل کا کہنا تھا کہ جس روز آسم کی موت ہوئی وہ گھر پر اکیلا تھا انہوں نے اپنی تکلیف اور عذیت سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے گاٹ سے گن لے کر سینے پر گولی مار لی یہ تقدیر کا فیصلہ تھا اور ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں موسیقی